سلام علیکم ناظرین میں ہوں کاملان خان بلکل سبح سندھ میں اس وقت لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو چکا ہے اور اس لوگ ڈاؤن کے حوالے سے فیصلے کیا جا چکے ہیں سندھ میں بسیکلی آپ یہ سمجھئے کہ کاروبر زندگی موطل کرنے جارہی ہے حکومت سندھ اور بہت سے چیزیں انہوں نے اعلان کی ہیں جس میں مذہبی اجتماعات ان پر بھی پابندی کا انہوں نے کہا دیا ہے ازان میں بھی تبدیل کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا سعودیہ میں اور عرب کنٹریز میں اس کو سیٹویشن کو انہوں نے اپلائی کیا ہے ازان میں تبدیل دیئے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں اور آج لامہ راگب نائمی نے بھی یہ فتوہ دیا ہے اور عوام سے کہا ہے کہ آپ شبہ میراج کی عبادات بھی کریں اور کراچی میں جو سب سے احسن اقدام کیا ہے صبح سندھ کے گورمنٹ نے وہ یہ کیا ہے کہ جو پچھلی کے بل ہیں جو گیس کے بل ہیں وہ ایک مہینے کے علیوں نے موخر کر دیا وہ چار ہزار اور دو ہزار کی رینج میں آتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے قرائے داروں سے کہا ہے کہ ایک ماہ کے قرائے موخر کر دی جائیں ایک ویل فیر سٹیٹ کی جانے پیپلز پارٹی کی صبحی حکومت جو ہے اس کا یہ بہترین قدم ہے اور مجھے آج حیرانی ہو رہی ہے کہ پرائیم نیسٹر پاکستان اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکے اور آج جب داخلہ پاکستان اجاز شاہ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل ابھی نہیں ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ صوبوں کو روک نہیں سکتی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو صبحی حکومت ہے وہ زیادہ اقلمندی اور مستدی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ہم یہ کہنے میں جو بلکل حق مجانب ہوں گے کہ مراد علی شاہ بلکل چیف نیسٹر سابق جو ہمارے شہباز شیف ہیں ان کی طرح کام کر رہے ہیں مستدی کے ساتھ بہترین حکمت حملی کے ساتھ اور عمران خان پر کئی لوگ آج یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب بلاوال بھٹو نے ان کو کال کی اور انہیں کہا کہ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آج اعلان کرنے سے پہلے خطاب سے پہلے پرامنسٹر نے ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا کہ کیا ایک اقلی تعملی ہونی چاہیے کس طریقے سے ملکی لیبل پر اس تمام تر کرونا ویرس کو پنٹر کرنا چاہیے